بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم نے بوائل کر لیا ہے پہلے سے ہی چھولے بوائل ہیں انڈے لیا ہے ہم نے بوائل کر لیا ہے بوائل کر کے رکھ لیا ہے چھلکہ ہوتا رکھے پیاز لیا ہم نے دو اس کو باریک ہم نے چوپر میں بلکل باریک کر لیا ہے دو ٹیسپون ادرگ لیسن کا پیسٹ ہے یہ بس کھڑا مسال ہے جس میں تیز پتہ ہے دو بڑی لائچے دو سبز لائچے کالی مرچے لانگے زیرہے دالچینی یہ ڈرائے مسال ہے ریڈ چلی پورڈر نمک ہے دھنیا پورڈر ہے ہلزی پورڈر ہے ایک پیالی ہم نے دہی لیے اس میں ضرورت آئل ہے جو ہم ڈالیں گے اس میں باقی یہ ہری مرچے اور ہرہ دھنیا ہے تو پھر چلتے ہیں ہم اپنی ریسیپی کی طرف دیکھیں آئل ہم نے ڈال لیا آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے ہم نے جو اپنا گرم مسالہ لیا تھا ثابت ہم نے وہ ڈال دیا وہ تھوڑا کڑکڑ آنے تک ہم اس کو پکائیں گے دیکھیں تقریبا یہ ہو چکا ہے اس کے بعد جو ہم نے پیاز لی تھی جو ہم نے باریک چاپ کر کے رکھی تھی ہم وہ اس میں اٹ کر دے دیں اچھا پیاز ہم نے باریک اس لیے چاپ کر رہی ہے تاکہ ہماری جو ہم سالن جو ہماری گریوی جو ہے نا سالن کی بہت اچھی سی بنے گی اور جو پیاز جو نظر آتی ایک تیرتیوی گریوی میں وہ چیز نہیں ہوگی بہت اچھی سی ہماری اس کی گریوی بنے گی تو چلے اس کو ہم تھوڑا سا براؤن سا کرتے ہلکا سا تاکہ ہماری پیاز کا جو کلر ہے بہت اچھا سا آ جائے گا ہم نے اس کو جب تک ہم نے اس کو تھوڑا فرائے کرنا ہے دیکھیں اس طرح اس طرح ہم نے فرائے کرنا ہے فرائے کرتے ہوئے ہماری پیاز کو تقریبا پانچ منٹ ہو چکے ہیں پانچ منٹ کے بعد دیکھیں ہماری پیاز کا جو ہے بہت اچھا سا ہی جو ہے کلر آنا شروع ہو گیا ہے دیکھیں کلر آنا شروع ہو گیا ہمارے پیاز کا ہم نے اس کو جو ہے اب اس کو بس تقریبا ہمیں اتنی ایسی ہی پیاز چاہیے تھی ہماری براؤن سی ہو گئی ہے دیکھیں کلر چینج ہو چکا ہماری پیاز کا اس کے بعد پھر ہم نے ادرک لستن کا پیسٹ جو ہم نے لیا تھا ہم وہ اٹ کریں گے اس میں دیکھیں وہ ڈال دیا ہم نے وہ ڈال کے اس کو بھی اچھا سا ہم بھون لیں گے تاکہ ادرک لستن کی کچھی سی سمیل ہوتی ہے وہ چیز ہمارے سالن میں بالکل نہیں آئے تو ہم نے اس کو بھی اچھا سا ہے دیکھیں اس کو بھون لینا ہے اس طرح کر کے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر ہم نے جو ڈرائے مسالے اپنے لیے تھے سارے وہ ڈرائے مسالے اس میں اٹ کریں گے وہ بھی ڈال دیں گے لارمیش پاورڈر ہلدی پاورڈر گرم دنیا پاورڈر اور نمک یہ چار چیز ہم نے ڈال لیا ہے ہلکا سا ہم اس کو پانی ڈال کے بھونتے جائیں گے تاکہ ہمارا مسالہ نیچے بھی نہیں لگی اور اچھا سا دیکھیں یہ بھون جائے اس کو ہم پانی ڈالتے جائیں گے تھوڑا تھوڑا سا اور بھونتے جائیں گے تاکہ جو ہماری پیاز ہے یہ بھی نظر نہ آئے یہ بھی اچھی سی ہماری مسالے میں حل ہو جائے ٹھیک ہے دیکھیں تھوڑا سا ہم پانی ڈالتے جائیں گے اس کو بھونتے جائیں گے دیکھیں تھوڑا سا ہم پانی اور ڈالا ہے ہم نے اس کے اچھی سی ہم نے بس اپنی جو گریوی میں جو گریوی کے لیے مسالہ ہم نے بہت اچھا سا اس کو تیار کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح ہم تقریباً اس کو دس منٹ ہو چکے ہمیں بھونتے ہوئے پھر اس میں جو ہم نے ایک پیالی دہی لی تھی اس کو اچھا سا ہم دیکھیں پھیٹ لیتے ہیں تاکہ اس میں گھٹلی وغیرہ کچھ بھی نہ رہے وہ بھی ڈال کے اب ہم مسالہ بھونتے ہیں تاکہ ہمارا جو مسالہ اور دہی جو ہے نا دہی جو ہے اس کی جو جو ہے ایک بلکل ہمارے مسالے میں دہی کی بھی اچھی سی اس کی بھنائی ہو جاتا تاکہ جو دہی ابھی نظر آ رہا ہے یہ بلکل نظر نہیں آئے اس طرح ہم بھنائی کریں گے ٹھیک ہے اس طرح دیکھیں دس منٹ ہمیں ہو چکے اپنے مسالے کو بھونتے ہوئے دیکھیں ہمارا مسالہ جو ہے اچھا سا تقریباً یہ بھون چکے اس میں ہری مرچے جو ہم نے لیتی چھے سے آدھ وہ بھی ہم نے ڈال دی ہری مرچے چھوٹی والی لیتی دیکھیں اس طرح ہم نے اچھا مسالہ ہمارا دیکھیں یہ پیاز بھی ہماری نظر نہیں آ رہی دہی بھی ہمارے پتہ نہیں چلی اللہ اب اس میں جو ہے یہ جو ہم نے چھولے بوائل کر کے رکھے تو ہم بوائٹ کریں گے اس میں یہ دیکھیں ہمارے اس کو اچھا سا ہم نے مکس کر دینا ہے دیکھیں کہ تیزو پہ دست ہمارے چھولے جو ہے چھولے ہم نے اچھے سے گلا لیے ٹھیک ہے چھولے اچھے سے گلے بھی ہونے چاہیے تو اچھے لگتے ہیں اس میں یہ دیکھیں تقریبا ہماری جو ہے اب یہ گریوی اس میں ہم ہلکا سا پانی ڈالیں گے اب یہ تھوڑی سی ٹھیک ہے تھوڑی پکنے کے بعد یہ اور تھوڑی سی ٹھیک ہو جاتی تو ہلکا سا ہم اس میں پانی ڈالیں گے تاکہ یہ جو ہماری گریوی جو ہے نا اچھی سے ہماری تیار ہو جائے دیکھیں بس ہمیں اتنا ہی چاہیے تھا اب ہم پانی اس میں نہیں ڈالیں گے اس کو تھوڑا تیز آنچ پہ پکائیں گے جب تک کہ اس موبال نہیں آجاتا یہ دیکھیں تیز آنچ پہ ہی پکری اچھی سی یہ دیکھیں تیز آنچ پہ ہم نے چولا تیز کر کے اس کو پکانا ہے پھر اس میں ہم نے جو انڈے بوائل کر کے رکھے تھے یہ اس کے یہ ہم ڈالتے ہیں اس میں ٹھیک ہے کہ کر کے ارام ارام سے ہم یہ ڈال دیں گے اس میں یقین کریں یہ انڈے چھولے جو ہیں اس موسم میں جو کراچی کا موسم میں اس میں تو بہت زبردست لگتے ہیں یہ لنچ میں بنائے ڈینر میں بنائے اور صبح ناشتے میں ہو تو پھر تو اس کی تو بات ہی کچھ آ لگے یہ دیکھیں کتنے زبردست ہمارے یہ انڈے چھولے جو ہیں کتنے زبردست سے آپ جو ہیں ہم اس کو ڈھکن لگا کے تقریباً دس منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے دیمی آج کر کے دس منٹ بعد چیک کرتے ہیں چلے دس منٹ ہو چکے ہیں چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں زبردست بہت زبردست سے ہمارے انڈے چھولے جو ہیں دیکھیں کتنے زبردست سے یہ تیار ہو چکے ہیں اور کتنے ہی مزے دار اور خوشبو بھی اس کی زبردست آ رہی ہے دیکھیں اب اس میں جو ہرہ دھنیا ہم نے لیا تھا ہرہ دھنیا ہم نے آپ کو بتایا تھا ہم وائٹ کرتے ہیں وائٹ کر دیتے ہیں دیکھیں وہ بھی ڈال دیا اب اس کو اچھا سا مکس کر لیں پھر ہم یہ انڈے چھولوں کو اپنے ڈش آؤٹ کرتے ہیں دیکھیں یہ اچھا سا ہم نے مکس کر لیا پھر اب اس کو ڈش آؤٹ کر کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں دیکھیں کتنے زبردست ہماری انڈے چھولوں کی گریوی بھی کتنی مزے دار سی ہماری لگ دی ہے دیکھیں گریوی بھی ہماری بہت اچھی سی تیار ہوئی ہے تو اب ہم اس کو ڈش آؤٹ دیکھیں کر چکے ہیں دیکھیں ہم نے اپنے انڈے چھولوں کو ڈش آؤٹ کر دیا ہے آج کی ریسپی بھی آپ کو اچھی لگی گی انشاءاللہ آپ بنائیں اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور اسی طرح مجھے اچھے اچھے کمنٹس کرتے رہے میں آپ لوگ کے کمنٹس ضرور پڑتی ہوں اور مجھے اسی طرح سپورٹ کرتے رہے ملتے ہیں پھر ایک اور اچھی ریسپی کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ